مرزا تالپورٹ کانفرنس کرنے کا مقصد وابڑا حکام کی بے حصی اور بدماشی کی حوالے سے وابڑا حکام جس میں اس ڈیو وابڑا چوٹی لرینے گلوشتہ روز میرے خلاف ایک ایف آئی آر چوٹی ایف آئی آر درج کر رہی ہے جبکہ اس سے بیس دن پہلے پندرہ دن پہلے جب گرمیوں کا موسم تھا یہ جب بھی اس کی پوسٹنگ ہوئی کسی حوالے سے یہ میرے گھر میں آیا دوپہر کا ٹائم تھا انہوں نے میرے گھر کے سامنے بجلے کے پاؤل لگا ہوا ہے وہاں میٹر بھی لگے ہوئے ہیں جہاں میرے بھائی کا بھی میٹر آئے ہم چار بھائی آئے ہم اکٹھے ہیں کیونکہ دیہاتی ہمارے سسٹم ہے ہمارے سارا سسٹم اکٹھے ہوتا ہے اس نے اس دن کوئی افعیار نہیں کروائی پچھلے دنوں میں ادھا نہیں تھا میں ڈیر اغالی خان میں یا نواز شریف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اکیف تاری کو تشریف لارہے ہیں ہمارے قائد محترم اس انظامات کے سلسے میں مصروف ہوں نو بجے صاحب مصروف تشریف لائے پریویٹ کاروں میں دو کاروں میں آئے پھر چلے گئے دو دن کے بعد مجھے پتا لگا کہ میرے خلاف افعیار درج ہوئی آئے افعیار درج ہوئی آئے میں اس کی پردور مضہمت کرتا ہوں اور میں اپنے عالی قیادت سے مرکزی اور صبحی قیادت سے میں روکوست کرتا ہوں کہ اس بات کا نوٹس نے کیونکہ میں بے داگ آدمی ہوں میں میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی آج کا نہیں ہے انوی سو پچاسی سے میں کارکن ہوں اور میں نیب صدر رہا ہوں میں سینہ نیب صدر رہا ہوں اور میں تاریخ کی بات ہے کہ پنجاب میں مسلسل بائیس سال میں زلے کا جنرل سیکٹی رہا ہوں اور آج بھی میں چار سال سے ڈسٹے کا صدر ہوں آج تک میں محمد شباز شریف کا صاحب کا اڈوائیزہ رہا ہوں اور میں سپورٹس کا چیرمین رہا ہوں جہاں بہت بڑے فانڈز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کرپشن کرنی تھی تو میری دو ٹرمینیں ہیں میں وہاں کرتا جہاں زمانے ہیں چار لاکھ دو لاکھ اٹھائی تین لاکھ ریکارڈ گوا ہے دو میری ٹرمینیں ہیں اس کا میں باقیدہ اس کی پیمنٹ کرتا ہوں ہر مہینے اور آج تک میں ڈیفالٹر بھی نہیں ہوں کیا میں ایک بجلی کا پکھا چلانے کے لیے یا ایک بھلاپ چلانے کے لیے میں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی یہ سرا سرا زیادتی ہے میں اس بارے میں باری گہرہی میں جا رہا ہوں جو مطلقہ ایسے چھو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی بھی سالش ہے کیونکہ ان کی جو وابڑا والوں کو یہ تاریر ہیں یہ آٹھ آٹھ دس میں مہینہ مہینہ بھی پڑھی رہتی ہیں ایک کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اگر وابڑا والے دو باب میں بیٹھا رہتا ہوں دفتر آفیس میں مختلف دفاتر میں وابڑا کے دوست بھی میرے آئے ہیں ان کے آفیس میں بار بار ایسے چھو اس کو ڈی پیو صاحبان کو یہ ریمیڈر لکھتے ہیں کہ ہماری اتنا فیاریں گئی ہوئی ہیں آج تک تاریریں گئی ہوئی ہیں آج تک کوئی نوٹس نہیں گیا کیا ان کو کوئی آفات آگیتی ہے کہ ایسے چھو درخواہ جمال خان کو میرے خلاف انہیں افیار کرنی تھی اور اتنا اس نے ایسے چھو نے گھٹیہ حرکت کی ہے کہ وہاں اپنے اپنے منازمین کے موبیل بھی اس نے چیک کیے کہ اس نے موبیل چیک کیے کہ کسی نے مرزا تالپر کو کس نے بتایا کہ وہ آپ کے خلاف افیار ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں میں نے اپنی قیادت کو بھی اگاہ کیا ہے لیکن قیادت نے نوٹس نہیں لیا قیادت کے کہنے کے بعد میرے خلاف افیار درج ہوئی ہے میں اب کیسے سمجھوں کہ اے ایس ڈیو کی اتنا جورت نہیں تھی کہ وہ میرے گھر آتا کہ میرے خلاف افیار درج کرتا میں اسی لیے قانونی چارہ جو ہی کروں گا ہمارے سینر وہ کلاس ایبان ہیں ان سے بھی میں مشرع لوں گا اور میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ رہوں گا جس جو بھی اس میں ملزم ہے ان کے خلاف افیار درج کی جائے اور سب سے ذمہ دار بڑا ذمہ دار وہ وہ ہے ایس ڈیو وابڈا یا ان کے خلاف جو اہلکار ہیں ان کے کرپشن کے میرے پاس ثبوت ہیں انہوں نے تربینے چلوائی ہوئی ہیں انہوں نے ایسے کنڈیاں چلائی ہوئی ہیں ایک ٹرانسفرمارہ لگا ہوا ہے پانچ پانچ چھے چھے وہاں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں ان بستیوں میں میں ان کا نام کیوں نہیں ہوں وہ ہمارے دوست بھی آئیں ہمارے دشمن بھی ہیں ہمارے ساتھی بھی آئیں میں ان کو نام کیوں نہیں ہوں ان کو وہ لوگ نظر نہیں آتے جو دو جن کی تربینے لگوئی ہیں میں تین لاکھ چار لاکھ رپیہ مہانہ بیل دیتا ہوں مجھے کونٹی اس چیز کی لگانے تھی کہ میں نے بجلی کا گھر کی بجلی چلانے کیلئے ایک بلہ باہ رہے ہیں پنکھے کے لئے میں چلاتا اگر میں چلاتا تو دب پندرہ دن پہلے یہ ایس ڈیو صاحب محصوف تشریف لائے تھے میں نے اس کو چائے کا بھی کہا میں نے کہا یہاں دوپیر کا ٹائم ہے آئیں میرے گھر میں بیٹھیں چائے پیئیں میں اعلیٰ قوم سے اپیر کروں گا کہ ان کے خلاف سخت نوٹس لیں اور خاص طور سے اپنی قیادر سے کیونکہ میں آپ کو کہ چیرمنٹ سرداد جمال خان لگا رہی ہیں وہ ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی نوٹس لیں آخری ہے کیوں ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے باقی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یہ میرے خلاف آخر ایف آئی آر کیوں درج ہوئی ہے